میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا لیکن میں ہر دن بستر سے یہ سوچ کر اٹھتا ہوں کہ آج کا دن اچھا ہوگا ایک نیا دن نیا افسر لیکن کچھ دن سب کچھ اس مطابق نہیں ہوتا میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کارکر میں آپ کا سواگت ہے آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ ایک اچھے رویے کے ساتھ اٹھتے ہیں اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے جیون نے آپ کے سر پر کورے سے بھرا ہوا ایک کورا ٹرک نیل دیا ہو جس میں اسے بدبو آتی ہے لیکن آپ سوچتے ہیں میرے پاس آج کے لیے اچھی اوجنائی تھی تو پھر یہ کیسے ہو گیا آپ ٹھیک سمجھیں سب کچھ ہمیشہ من مطابق نہیں ہوتا ایسا ہم سب کے ساتھ بہت بار ہوتا ہے ہے نا آپ نراش محسوس کرتے ہیں پھر نراشا کی بھابنہ آپ کے دل کو جکڑ لیتی ہے اور اگر ستھی بہت لمبے سمیتہ کیسی شلتی رہتی ہے تو آپ نراش رہنے لگتے ہیں ہمارے جیون میں وپتیاں تو آئیں گی جیسے اسرائیل کے راجہ داؤد پر اس سمیں آ پڑی جب اس نے یہ باتیں لکھی بجن سہیتہ 34, 17 اور 18 بچن میں دھرمی دوہائی دیتے ہیں اور یہوا سنتا ہے اور ان کو سب وپتیاں سے چھڑاتا ہے یہوا ٹوٹے منبالوں کے سمیپ رہتا ہے اور پیسے وہوں کا ادھار کرتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پریشانیوں کے بیچ میں پرمیشور آپ کے ساتھ ہے جب آپ کی بھامنائیں آپ کے جیون کے ساتھ کھلوار کر رہی ہوتی ہیں جب نراشہ آپ کو نیچے کھینچ رہی ہوتی ہے جب نراشہ آپ کے جیون کو پٹری سے اتارنے کی دھمکی دے رہی ہوتی ہے تو پرمیشور وہاں ہے نراشہ اور سمسیاؤں کے بیچ وہ آپ کے ساتھ ہے بلکل آپ کے ساتھ اور مطرو یہ ایک اچھی خبر ہے میں پراتنہ کرتا ہوں کہ پویتر آتما کا یہ سمچار آج آپ کے دل پر امیٹ روپ سے لگ دیا جائے تاکہ جب آپ کو اس کی آوشکتہ ہو تو آپ اسے یاد کر سکیں پانی کی طرح اسے پی لیجئے پرمیشور کی اپستیتی میں آرام کریں اور سب سے بڑھ کر پرمیشور اسے پراتنہ کریں اور وہ آپ کی سنے گا وہ آپ کو آپ کی ساری وپتیوں سے بچائے گا یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے موسیقی